الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہو الہم الدین وبعد تو سورہ فتح تک درس ہو چکا ہے سورہ خجرات پڑھیں گے سورہ خجرات یہ بھی مدنی سورت ہے اس سورت کا نام خجرات ہے اس لیے کہ اس سورت میں خجرات کا ذکر آیا ہے درس کے لحاظ سے بھی مانا کے لحاظ سے بھی اور خجرات خجراتن کی جمع ہے خجراتن کا مانا بذرہ جانتے ہیں کیا مانا ہوتا ہے کمرہ خجراتن اصل میں حجرہ یحجرہ کا مطلب ہوتا ہے کیا حجرہ یحجرہ کا مطلب ہوتا ہے روکنا منع کرنا تو اصل میں خجرہ کہتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا جس کو روکا گیا ہو ٹھیک ہے روکا گیا ہو کا مطلب یہ کہ جس پر کیا کہتے ہیں کہ جس میں داخل ہونے پر پابندی ہو ٹھیک ہے تو عام طور پر جو کمرے ہوتے ہیں وہ دیواریں اسی لئے بنائی جاتی ہیں تاکہ کوئی اور بلا اجازت نہ آنے پائے دروازہ لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو بند کیا جاتا ہے کہ بغیر اجازت کوئی نہ آنے پائے اس کو بھی محجور کیا جاتا ہے ممنوع دخول کیا جاتا ہے اسی لئے اس کو حجرہ کہا جاتا ہے بات سمجھنا ہے تو یہاں پر جو اس آیت میں اس صورت میں حجرات کا ذکر ہے اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے حجرات ہیں یہ کمرے ہیں ٹھیک ہے میں نے پہلے بتا دیا جب آیت آئے گی وہ آخر ذکر آئے گا ہے اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علی سب سے پہلے الفاظ کی وضاحت اس میں تقریبا سارے الفاظ واضح ہیں لا تقدموا اب یہ لا تقدموا فعلے نہیں یہ کس باب سے ہے باب تفعیل سے ماشاءاللہ باب تفعیل اس کا ماضی آئے گا قدمہ قدمہ کا معنی آتا ہے پڑھانا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دو احتمال ہیں یا تو یہ کہ یہاں پر باب تفعیل تفعیل کے معنی میں ہیں لَا تقدموا لَا تَتَقدموا کے معنی میں ہیں اور ایسا ہوتا ہے کلام عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تفعیل تفعیل کے معنی میں آتا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی وجہہ توجہہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اسی سے مقدمت الکتاب رہتے ہیں مقدمت الکتاب مقدمہ بہتا ہے مقدمہ ہے یہ تو وہاں پر مقدمہ مقدمہ کا معنی اگر آپ جو اس کا اصلی معنی ہے پڑھانے والا وہ مراد دیں تو ایک صورت میں کیا کہ کتاب کو پڑھانے والا یہ ترجمہ ہو جائے گا لیکن وہاں پر مقدمہ اصل میں متقدمہ کے معنی میں یعنی کتاب کا یعنی وہ حصہ یعنی وہ تحریر جو کتاب سے بڑی ہوئی ہے آگے مقدمہ متقدمہ کے معنی اسی طریقے سے آپ لا تقدمو لا تتقدمو کے معنی میں بات واضح اب اس کا معنی ہوگا کہ تم آگے نہ بڑھو ٹھیک اور اگر ہم اس کو لا تفعول کے معنی میں نہ لیں بلکہ تفعیلی کے معنی میں رہنے دیں تو ایسی صورت میں یہاں پر مخول محضوب ہوگا قولا یا فعلا ٹھیک کہ کسی قول کو آگے نہ بڑھاؤ کسی فعیل کو آگے نہ بڑھاؤ بین یدی اللہ ورسولی اے بین یدی قول اللہ یا فعل اللہ قولی او فعل اللہ ورسولی بین یدی کا معنی ہوتا ہے قبل فلحال اس کا معنی سمجھتا ہے کہ آپ حضورات نے بلاغت پڑھی نہیں ہے اس لیے میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا ہوں کہ بین یدی میں مجاز ہے ٹھیک ہے فلحال اتنا جانے رہے ہیں کہ بین یدی یہاں آئے گا اس کا معنی ہوتا ہے پہلے سامنے پہلے ٹھیک ہے تو یہ لفظ کے وضاحت ہوئی ہے اب اس کے بعد وَتَّقُ اللَّهِ اتَّقَى يَتَّقِي بابِت افتعال سے ہے اصل میں وقیہ مادہ تھا وَاو تَا سے بدل گیا ہے یہاں پر تو اتَّقَى ہو گیا اِوْتَقَى تھا اب جو ہے پھر وَاو تَا سے بدل دیا گیا تو اب کیا ہو گئے یہ اتَّقَى ہو گیا تو اتَّقَى يَتَّقِي سے وَتَّقُوا يَفَیْلِح عمر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے درنا ٹھیک ہے اور اللہ اس کا مفہول ہے اب تجمع سنیں پہلے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے درو یقیناً اللہ سنتا جانتا ہے یا سننے والا جاننے والا ہے اب سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اس کا پسمنظر کیا اس کا شان نزول کیا شان نزول کا مطلب سمجھتے ہیں آپ حضرت یعنی یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی کس پسمنظر میں نازل ہوئی ٹھیک ہے قرآن شریف کی ہر آیت کے ہوئی نہ کوئی پسمنظر تو ہے لیکن سب کا شان نزول منکول نہیں ہے تو اس لئے کچھ آیتوں کی شان نزول ہم تک پہنچے ہیں تو اس لئے مفسرین اس کو ذکر فرماتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں ٹھیک ہے لیکن جو مشہور مشہور ہے دو تین وہ میں بتاتا ہوں آپ حضرات کو کہ عیدِ ازہا کے وقت عیدِ ازہا کے دن ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی ٹھیک ہے تو ابھی نماز نہیں ہوئی تھی اور حضور میں قربانی بھی نہیں کی تھی تو اس سے پہلے ہی قربانی کر دی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے پہلے یعنی اللہ اس کے رسول کے قربانی سے پہلے تم نے قربانی کر دی تو ان سے آگے مت پڑھو کہ وہ قربانی کر لیں نماز پڑھا لیں قربانی کر لیں تب قربانی کر دی ایک روایت یہ بھی ہزتائشہ سے کہ کچھ لوگوں نے حضور کے روزہ رکھنے سے پہلے ہی روزہ رکھ لیا شاید رمضان کا ایک دن پہلے ہی اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور نے روزہ رکھانی ہے اور تم نے جو روزہ رکھ لیا ٹھیک ہے اچھا اور سب سے مشہور جو روایت ہے اس آیت کے شاند نزول میں اور بھی اخوال ہیں لیکن میں بس دو تین پر ہی بتا اور اتفاہ کر رہا ہوں سب سے مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بنو تمیم کا وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ کئی باتیں ہوئی ہوں گی اس میں اب اس میں سردار بنانے کی بات آئے کہ حضور کی طرف سے بنو تمیم کا سردار کسے بنایا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ قعقہ بن معابد کو سردار بنائے جائے بنو تمیم کا تو تمیم قبیلہ ہے حضور قبیلہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہیں بلکہ اقرع بن عابس جو ہیں ان میں ان کو سردار بنا دیا جائے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کہ عمر تم بس میری مخالفت کرنا چاہتے ہو میں جو بولتا ہوں اس کے خلاف بات کہتے ہو تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں اسی بات نہیں ہے میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اسی میں بحث ہو گئی گفت و شنید ہو گئی اور ان حضرات کی آوازیں بلند ہو گئی ٹھیک ہے نبی کی بارگاہ میں اور ابھی اللہ کا نہیں کوئی حکم آیا تھا اور نہیں حضور نے کوئی حکم دیا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کا انتظار کرو ان کے حکم سے پہلے ہی جو ہے تو کوئی حکم ہے نا کوئی حضرت نہ کر لو کسی حکم پر جو ہے کوئی حکم کا فیصلہ نہ کر لو اب اس لحاظ سے اس میں دیکھئے یہ تین جو مشہور روایتیں ہیں اس آیت کے شاند نزول میں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی اس میں سب سے مشہور جو ہے وہ تیسری روایت جو آفری روایت ہے وہ ہے تو اب اس میں اللہ اور اس کے رسول کے قول سے پہلے کوئی قول نہ کرو قول کو مقدم نہ کرو کوئی قول نہ کرو اب قول کی مثال حضرت صدیق اکبر اور حضرت وعمار فاروق عظم کے مخاسمت والی روایت ہے کہ اس میں اللہ اس کے رسول کے قول سے پہلے ان کے حکم سے پہلے ان لوگوں نے قول کیا ٹھیک ہے تو اللہ اس کے رسول کے فرمان سے پہلے ان کا قول ہوا تو یہ بھی مت کرو اور اللہ اس کے رسول کے فعل سے پہلے کوئی فعل نہ کرو اس کی مثال وہ جو انہوں نے روزہ پہلے رکھا یہ بھی ایک فعل ہے اور جو انہوں نے قربانی پہلے کی یہ بھی ایک فعل ہے ٹھیک ہے تو نہ ہی اللہ اس کے رسول کے قول سے پہلے کوئی قول کرو اور نہیں اللہ اس کے رسول کے فعل سے پہلے کوئی فعل کرو اچھا یہاں پر اثر ہے رسول ہے یہاں پر اللہ کا ذکر یہ جو ہے حضور کے تعظیم کے لئے ہاں اس کیونکہ عظمت بہن کرنے کے لئے وہ جو ہے من يطيع الرسول فقط اطاع اللہ کی قبیل سے یہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے رسول سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے رسول کی گستاخی اللہ کی گستاخی ہے دوسری طریقے سے رسول سے آگے بڑھنا رسول کی قول و فیل سے آگے بڑھنا یہ در حقیقت اللہ کی قول و فیل سے آگے بڑھنا ہے کیونکہ جو بھی کرتے ہیں اور جو بھی اشارت فرماتے ہیں وہ سب اللہ کی حکم سے بات تمہیں آئے گئی آپ حضرات کو اللہ سے ڈرو کس چیز میں اس حکم کے جس کو روکا گیا اس حکم کی مخالفت بلکہ ہر چیز میں جو اللہ حکم دیتا ہے اور جس سے منع کرتا ہے تو اس میں اللہ سے ڈرو کس اس کے حکم کی خلاف عرضی کرو یا اس کی نہیں پرجرت کرو اس کو بجا لاؤ حالانکہ اللہ روک رہا ہے ٹھیک اللہ سے ڈرو اللہ سن رہا ہے تمہاری باتوں کو اور جانتا ہے تمہارے کاموں کو سنتا ہے جانتا ہے تو کیا ہوا ہے تو یعنی تم کو اس کا صلاح دے گا یہ ماں سمجھو کہ کوئی بات چھپی ہوئی ہے وہ ہر چیز سنتا ہے اور تمہارے ہر فعل کو جانتا ہے چاہے کتنی ہی وہ شدہ اور خفیہ کیوں نہ ہو تو سننے اور جاننے کا مطلب کیا ہے سنتا جانتا ہے تو کیا ہوا مطلب تم کو اس کا صلاح دے گا ٹھیک ہے اب آگے دوسری آیت اب اس میں سب سے پہلے الفاظ کی وضاحت اس میں کوئی لفظ مشکل ہے اس میں جہرہ یا جہرہ ایک لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جہرہ بالقول با آواز بلند بات کرنا جہرہ کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا جہرہ کا معنی خود ہی ہوتا ہے کہ جہمچی آواز اچھا اب اس کے بعد تحبطا یہ لفظ سے پہلے بھی آ چکا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے برباد ہونا راہ گا جانا اور اعمالوکم اس کا فائل ہے وہ انتم لا تشعرون شعرہ یا شعروں کا مطلب ہوتا ہے احساس کرنا جاننا اچھا اس میں ترقیب بھی تقریباً سب واضح ہے لا ترقیب فعلے نہیں ہے لا تجہروسی پر آفی بھی نہیں ہے اور کجہری یہ جو ہے اصل میں ہے مفعور یا نلا تجہروا لہو بالقولی جہراً مثل جہری باعتکم لباعت ٹھیک ہے مخول مطلق ہے اس کی صفت ہے یہ اچھا اب یہ ان تحبطا اعمالکم یہ ترقیب میں کیا ہے یہ اصل میں یہاں پر ایک مضاف محضوب ہے خشیتا ان تحبطا اعمالکم یا کراہتا ان تحبطا اعمالکم اور یہ خشیہ اور کراہا یہ مفعول لہو ہے مفعول لہو جانتے ہیں نا حضرت مفعول لعجل ہی تو الفاظ کو زہد ہو گئی اب ترجمہ سنیں پہلے اے ایمان والو یہاں پہ دیکھیں تقرار ہے پہ اے ایمان والو نبی کی آواز سے اونچی اپنی آوازیں نہ کرو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی کی آواز پر اور ان سے اس طرح بات نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو جہری پاککم نے بات تم میں سے باز باز سے اس طریقے سے آوازیں بلند بات کرتا ہے اس طریقے سے نبی سے بات نہ کرو ان کی کہیں تمہارے اعمال کیا ہو جائیں برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں کیا ہو خبر بھی نہ ہو تمہیں پتہ بھی نہ ہو تمہیں احساس بھی نہ ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر اعمال برباد ہو جائیں یعنی تم نے جو بھی کارے خیر کی ٹھیک ہے نمازیں پڑی ہیں یا کوئی بھی کارے خیر کیا ہے تو وہ برباد نہ ہو جائے اب ان کے برباد ہونے کا مطلب کیا ہوا یعنی ان کا یعنی ان کی جازہ یعنی ان کی ضرق مطلب کیا مطلب مراد کیا ہے یہاں پر کہ تمہارے اعمال کے ثواب کیا ہو جائیں برباد نہ ہو جائیں وہ ضائع نہ ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر سب سے پہلے دیکھئے دو چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز کرنے سے منع کیا گیا ہے پہلی چیز اب اس قول لا تجھروا لے بلقل ان سے با آوازیں بلند بات نہ کرو کیا فرق ہے دو نبی جو پہلا جملہ ہے لا ترفعو اصفاتکن فوق صوت النبی اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر نبی کی جو آواز ہے اس سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے یعنی جو نبی کی آواز ہے اس سے اونچی اس سے زیادہ نہ ہو آواز اور دوسرے میں یہ ہے کہ جو نبی بات کر رہے ہیں تو ان کی آواز کے مساوی بھی آواز نہیں ہونا چاہیے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب آپس میں کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو جتنی آواز سے کوئی ایک بات کرتا ہے اتنی ہی آواز سے دوسرا بھی بات کرتا ہے تو جب نبی سے تم ہم کلام ہو تو یہ بھی نہیں یہ بھی گستاخی ہے نبی کی شان میں نبی کی بارگاہ میں کہ تم ان کی طرح تو ان جیسی بلند آواز سے بات کرو بلکہ ان کے برابر بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کی آواز سے پس تمہاری آواز ہو بات سمجھ میں آئی اب یہ آیت اس آیت کے شان نزول میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس ایک صحابی ہیں ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہی ہوئی یہ ثابت بن قیس ان کو یہ تھوڑا اونچا سنتے تھے سکل سماعات کا آرزہ لاحق تھا اور آپ حضرات نے نوٹ کیا ہوگا غور کیا ہوگا کہ جو شخص ذرا اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا بھی ہے ہے نا آپ حضرات بھی مثال کے طور پر اگر کان بند کر لیں یہ آج کل ائر فون ہیڈ فون آتا ہے وہ لگا لیں پھر جس سے باہر کی آواز نہ آئے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ سامنے والے کی آواز آپ جو کیس بولے گا تب ہی سن پائیں گے ویسے نہیں سن پائیں گے ٹھیک ہے تو آپ بھی جب اس سے بات کریں گے تو اونچی آوازیں بات کریں گے عام طور پر یہ محسوس کیاتا ہے کہ جس کو سکل سماعات کا آرزہ لاحق ہوتا ہے یعنی جو اونچا سنتا ہے ہلکا سا بہرہ ہوتا ہے تو وہ اونچا بولتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ثابت بن پیجر پر صحابی تھے تو انہیں سکل سماعات کا آرزہ لاحق تھا تو وہ اونچا سنتے تھے وہ بولتے بھی تھے اونچا ٹھیک ہے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس اپنی گھر میں بیٹھ کر ماتم کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں تباہ ہو گیا برباد ہو گیا حلاق ہو گیا یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے کہ میں ہی حضور کی بارگاہ ہمیں اونچا بولتا ہوں تو جب چند دن وہ حضور کی مجلس سے غائب رہے تو حضور نے جو ہے جو ان کے پڑوسی تھے حضرت ثابت ان سے ان کا حال دریافت کیا تو حضرت ثابت نے کہا نہیں وہ بیمار تو نہیں ہیں تو حضور نے پوچھا جب بیمار نہیں ہے تو وہ غائب کیوں ہے وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں ملاقات کے لئے ٹھیک ہے تو حضرت ثابت ان کے مرے پر گئے اور پوچھا کہ آپ حضور کی مجلس سے غائب کیوں رہتے ہیں آج پر تو انہوں نے کہا کہ میں تو حلاق ہو گیا میں تو جہنمی ہو گیا کیونکہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے میں نے ہی حضور کی شان میں گستاخے کی ٹھیک ہے اونچی آواز سے بات کی تو اب جو ہے حضرت سعاد نے آ کر حضور کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں ان سے کہہ دو کہ وہ جہنمی نہیں ہے بلکہ جنت نہیں ہے اب دیکھئے کہ بھار قید وہ بھی اس آیت کی ضد میں تھے حضرت ثابت بن قیس وہ ایک صحابی جلیل قدر صحابی ٹھیک ہے اور صحابی کا مرتبہ وہ مقام ہوا ہے جو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی غیر صحابی مومن چاہے ہو کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اور کتنے ہی جو ہے نیک عامال کیوں نہ کر لے لیکن یہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنسکتا ٹھیک ہے اور وہ ایک معذور تھے صحابی کیونکہ سکل سماعات کا عرضہ تھا انہوں نے قصداً حضور کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں کی لیکن اللہ کو یہ بھی گوارہ نہیں ہو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی اور تنبیح کر دی کہ غیر شعوری طور پر بھی نبی کی بارگاہ میں کوئی اونچی آواز نہیں کر سکتا بلکہ نبی کی آواز کے برابر بھی کوئی آواز نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اللہ نے اس قدر حضور کے عدب و احترام کا لحاظ رکھا ہے تو اب سوچئے کہ جو قصداً حضور کی گستاخی کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر صحابی ہیں صحابی سے بھی گوارہ نہیں کیا ہے کہ وہ غیر شعوری طور پر معذور ہونے کے باوجود صرف آواز اونچی کرے جبکہ آواز اونچی کرنا یہ گستاخی کا ایک ادنا درجہ ہے تو اب جو گستاخی کے جو آلہ آلہ درجہ جو بجا لاتے ہیں اور جو صحابی بھی نہیں ہیں بلکہ ان کا ایمان بھی مشکوک ہے تو ان کا حال کیا ہوگا ان کا حشر کیا ہوگا اگر اس وقت آیتیں نازل ہوتی تو ان لوگوں کے حضریں بتانے کیتنی آیتیں نازل ہو چکی ہوتی ٹھیک ہے اور بلکہ یہی نہیں آواز اونچی کرنا اگر وہ روایت صحیح ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر صحابہ میں بھی حضرت صدیقی اکبر اور حضرت عمر کا مقام وہ ہے جو کسی اور صحابی کا نہیں ہے انبیاء کے بعد کسی کا مقام ہو نہیں ہے جب انہیں بھی منع کر دیا گیا کہ ابھی حضور نے کچھ کہاں نہیں ہے کہ کہنے سے پہلے تم کوئی قول نہیں کر سکتے اس بات سے بھی روک دیا گیا ٹھیک ہے ہاں مشورہ دینا الگ بات ہے لیکن کوئی ختمی فیصلہ سرزد کرنا یا اضعان کرنا یہ الگ چیز ہے جب انہیں اس بات سے بھی منع کر دیا گیا کہ تم حضور کے قول سے پہلے بھی کوئی قول نہ کرو تو اس بات سے بھی منع اور حضور جب کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی گفتگو میں ان کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو تو اس قدر اللہ رب العزت نے حضور کے عدبوں احترام کا لحاظ رکھا اور امت پر لازم کیا کہ اس قدر تمہیں نبی کا احترام کرنا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد لا تجھرو لہو بالقولی کا جہری باعتم لباعتم یہاں پر تو جو سراحت ہے وہ یہ ہے کہ تم قول کرنے میں بات کرنے میں آواز بلند نہ کرو لیکن اسی سے علماء نے پجہری باعتم لباعتم لباعتم سے علماء نے اس کا بھی استنباد کیا ہے کہ جسے تم میں سے ایک دوسرے سے خطاب کرتا ہے بات کرتا ہے اس طریقے سے نبی سے تم خطاب مت کرو بغیر کسی روح رعیت کے بغیر جو ہے ان کی عظمت اور ان کی شان کا لحاظ کیے تو اس طریقے سے تم نبی سے خطاب نہ کرو تو اس سے علماء نے یہ بھی مستمبت کیا ہے کہ نبی کو ان کے نام سے پکارنا بھی گستاخیر ہے یعنی یا محمد کہنا یہ بھی گستاخیر ہے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نام سے پکارتے ہیں ٹھیک ہے جس میں کوئی تعظیم ملکز نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی جو ہے کہ جس میں اگرچہ گستاخیر مقصود نہیں ہے لیکن یہ بھی نبی کی شان نہ گستاخیر ہے کہ تعظیم مقصود نہیں ہے ٹھیک ہے تو بغیر کسی تعظیم کے حضور سے خطاب کرنا نبی سے خطاب کرنا یہ بھی گستاخیر ہے اسی لئے عالماء نے اس سے یہ مسئلہ مستمبت کیا ہے کہ حضور کو یا محمد کہتر پکارنا یہ بھی جائز نہیں ہے باتنے میں آئی اسی لئے قرآن باق میں بھی اللہ رب العزت نے حضور کو کبھی بھی یا محمد کہتر نہیں بکارا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول وغیرہ کہتر بکارا ہاں محمد کا ذکر آیا ہے اس نام کا لیکن خطاب کے ساتھ ندا کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اللہ رب العلم فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ اُولَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَتُونَ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اس میں کوئی مشکل لفظے غضہ یا غضو غضہ یا غضو کا معنی ہوتا ہے پست کرنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد امتحنا امتحنا کا معنی ہوتا ہے آزمانا لیکن آزمانا کیوں ہوتا ہے آزمائش کیوں ہوتی ہے آزمائش ہوتی ہے پرکھا جاتا ہے کسی چیز کو یعنی کسی اور مقصد کے لئے ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پر ہم آپ کہیں گئے ہیں لوگری کی ملازمت کے لئے انٹریو دینے کے لئے ٹھیک ہے دس حضر افراد گئے ہیں تو ان دسوں کا امتحان ہوگا ان کو پرکھا جائے گا یہ دیکھنے کے لئے کہ ہمارے معیار کے مقابی کوئی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو جو آزمائش میں کھرا اترے گا تو اسے مطین کر لیا جائے گا اس ملازمت کے لئے مثال کہ یہاں پر ٹیسٹ ہوتا ہے تو جو مدرسے کے ادارے کے معیار کے پر اترتا ہے اس کو اس کا داخلہ ہو جاتا ہے اس کو مطین کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہ امتحانہ یہ اصل میں امتحانہ پرکھا اللہ نے آزمایا اور پھر آزمانے کے بعد اس کو مطین کر لیا خاص کر لیا کس کے لئے تقوی کے لئے تقوی اس کا معنی جانتے ہیں آپ حضرات پرہزگاری اللہ سے ٹرنا ٹھیک ہے جب پرہزگاری میں جو اللہ سے ٹرنا ہوتا ہی ہے اب تقوی کے کئی درجے ہیں یہ آپ حضرات جانتے ہیں پڑھا ہوگا پہلے گفر و شرک سے پرہزگاری بچنا یہ بھی تقوی ہے اب بنیاجی تقوی یہی ہے تو اس لحاظ سے ہر مومن متقی ہے ہر مسلمان متقی ہے معاسی گناہوں سے بچنا اور اسے پرہز کرنا یہ بھی تقوی ہے اب یہ تقوی کا تھوڑا سا اونچہ میار ہے اب اس میں جو نیکوکار لوگ ہیں اس لحاظ سے وہ متقی ہیں اور پھر خلاف اولا مقروف چیزوں سے خلاف اولا چیزوں سے ناپسند دیدہ چیزوں سے اگرچہ گناہ نہ ہو لیکن اس سے بھی بچنا یہ بھی ایک تقوی کا بلکہ تقوی کا سب سے اعلیٰ میار ہے یہ جو اولیاء اکرام انبیاء اکرام جس کو بجا لاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب تقوی ہے ٹھیک ہے اب یہ تقوی یہ اسم ہے پرہزگاری کا اور اس کے بعد سب واضح تقریبا سارے الفاظ ہیں نا اب تجمہ سنیں یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرک لیا تقوی کے لیے یعنی ان کے دلوں کو پرکا اور پھر تقوی کا اہل پایا تو اسی لیے بتقی بنایا اب ان کے لیے ایسے ہی لوگوں کیلئے کیا ہے بخشش ہے اور بڑا عجر ہے عجر ہونا ہاں بھی اچھا اب یہ ہو گیا اب یہ آیت بھی جب اوپر کے دو آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام انتہائی پست آواز سے حضور کی بارگاہ ہمیں خطاب کرتے تھے بات کرتے تھے تو اب ان کی مدح و سدائش میں یہ آیت نازل ہوئی ٹھیک ہے اچھا اب آواز بست کرنے کا مطلب کیا آواز بست کیوں کی جاتی ہے تعظیم مقصود ہے اور دوسری چیز یہ کہ تاکہ ان کی بلند آواز سے اونچی آواز سے جو محترم شخصیت حفظ حضور ان کو کوئی عیزہ نہ ہو تکلیف نہ ہو ٹھیک ہے اس سے علماء نے یہ بھی مستمبت کیا کہ اب اگر یہ دیکھ رہے ہوں کہ حضور آرام فرما رہے ہیں کمرے پر تو اب دروازہ کھٹ کھٹانا یہ جائز نہیں اور یہ بھی اب کیا کہتے ہیں کہ ممنوع کی قبل سے ہوگا کیونکہ یہ بھی عیزہ کی قبل سے دروازے پر دستک دیں گے تو حضور کی نیم میں خلل ہوگا اس سے حضور کو عیزہ کی عیزہ کا خدشہ ہے عیزہ رسانی کا ٹھیک ہے اسی لیے منقول ہے بہت سے علماء سے کہ وہ اپنے بزرگوں کے دروازے پر بھی دستک نہیں دیتے جب وہ جانتے تھے آج کے زمانے کے لحاظ سے دستک دینا خریب ممنوع ہونا چاہیے اپنے بزرگوں کا ایسے وقت میں جب کہ ہم معلوم ہوگی یہ ان کے آرام کا وقت ہے اسی طریقے سے ایک نیا مسئلہ اس طریقے بھی مستمبت ہوتا ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہیں کہ یہ ان کے آرام کا وقت ہے یا مسروفیت کا وقت ہے تو بلا وجہ فون کی بجانا یہ بھی درست نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اب رات کا وقت ہے وہ آرام کا وقت ہم کو پتا ہے یا کہ دن میں بھی ہم کو پتا ہے کہ وہ آرام کرتے ہیں بلا وجہ فون کی بجائیں کوئی سخت ضرورت ہو وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ دیگر اوقات میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے تو ایسے مسروف اوقات میں اپنے بزرگوں کو پریشان کرنا اس طریقے سے یہ صحیح ہے ٹھیک ہے اور حضور کے ساتھ تو فون دیا بگر کا مسئلہ تو نہیں تھا لیکن علماء نے مستمد کیا ہے کہ اس میں یہ بھی شامل ہے بس آواز سے بات کریں تاکہ عیزہ نہ ہو اسی طریقے سے جب ان کی آرام کا وقت ہو اس دروازے پر دست نادے ہٹھٹائینا ٹھیک ہے اچھا ان الذین ینادون کمی وراء ان حجرات اکثر ہم لا یعقلون نادا ینادی کا مطب پکارنا مم وراء یہاں پر وراء کا معنی ہے خلف ٹھیک ہے اسے مراد یہاں پر خارج ہے کمروں کے پیچھے سے مراد کیا یہاں پر کمروں کے باہر سے ٹھیک ہے اچھا تو اب تجمہ سنیں کہ یقیناً وہ لوگ جو کمروں کے پیچھے سے یا کمروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں نا سمجھ ہیں لا یعقلون انہیں آپ کے عدب و احترام کی سمجھ نہیں اصل میں یہ آیت نازل ہوئی اسی وفد تمیم بنو تمیم کا جو وفد آیت حضورت کی بارگاہ میں یہ نووی ہجری میں جب عام عرب سے حضورت کے پاس وفود آیا کرتے تھے لوگ آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لئے یا مہدہ کرنے کے لئے یا دیگر مسائل کے لئے جب پورے عرب نے مسلمانوں کی عظمت کا اعتراف لیا تھا ان کی برطریقہ ان کے تخووق کا تو وہ وفد جو ہے آتا تھا حضورت کی بارگاہ میں سن حجری نو کی بات ہے یہ تو بنو تمیم کا وفد آیا حضورت کی بارگاہ میں دو بھر کے وقت اور یہ قیلولہ کا وقت تھا ٹھیک ہے تو حضورت آرام فرما رہے تھے اپنے حجر مختصہ میں تو باہر ہی سے انہوں نے کیا آواز لگانا شروع کی یا محمد مخرج کہ آپ نکلیے ہم لوگ آئیں تو اس سے حضورت کو تقلیل ہوئی ٹھیک ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اب اسی کا دوسرا جو زیادی آیت میں ہے پہلے اس کو پڑھ لے دے تاکہ بات اور واضح ہو اور اگر وہ لوگ سبر کرتے کب تک سبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس خود آتے نکل کر خود آتے اس وقت سبر کرتے تو یہ سبر کرنا ان کے لئے بہتر ہوتا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے ٹھیک ہے تو لکانا میں لکانا کا اسم کیا ہے ضمیر ہے جس کا مرجع وہ سبر ہے یہ سبرو سے مصطفاد ہے یہ اور ولو انہم لو تو فیل پر داخل ہوتا ہے آپ ہزار جانتے ہیں تو یہاں پر اصل میں فیل مقدر ہے لو ثبتا انہم تو یہ ثبتا کا فائل ہے انہم ٹھیک ہے اچھا حتی تخرجہ الیہم یہاں پر الیہم لاکر یہ بتایا گیا کہ اتنی دیر تک سبر کرتے کہ حضور خود ان کے ارادے سے ان کے پاس آتے نکل کر ان کے پاس جاتے ایسا نہیں کہ حضور مطلقہ نکلتے تب تک حضور نکلے کسی اور کام کے لئے ان کو اس وقت تک سبر کرنا چاہیے جب تک کہ حضور نکل کر خود ان کے پاس آئیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا ٹھیک ہے تو اب میں نے بتایا کہ یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے اب بعض مفسرین نے یہ بتایا کہ یہ جو چاروں پانچوں آئے میں وہ سب ایکی سیاہ میں نازل ہوئی وہ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر خالق عظم یعنی جو وفد تمیم آیا اور انہوں نے ندا دی ٹھیک ہے تو یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد خل حضور نکلے صحابہ اکرام جمع ہوئے اور بات چیت ہوئی ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد کیا ہوا حضرت ابو بکر حضرت عمر کا مخاسمہ ہوا اختلاف ہوا بنو تمیم کے اس قبیلے کے سردار کے سلسلے میں کی اقرہ بن حابس سردار بنے گا جو کہ حضرت عمر کے رائے تھی یا قعاب معبد یہ سردار بنیں گی جو کہ حضرت صدیق اکبر کی رائے تھی تو اس پر وہ پہلی آیت نازل ہوئی تو اور یہ اختلاف میں یہ گفتو شنید میں بحث مباحثہ میں دونوں جو حضرات ہیں صدیق اکبر اور فاروق عاظم ان دونوں کی آواز کچھ بلند ہوئی تو اس پر وہ دوسری آیت نازل ہوئی یا آواز سے بات کرنے لگے تو اس پر وہ تیسری آیت نازل ہوئی اِنَّ اللَّذِينَ اَغُدُونَ اَسْوَاتَهُمْ ٹھیک ہے تو یہ جو چاروں پانچوں آیتیں ہیں یہ سب ایک ہی واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہیں اور واقعہ کیا ہے گفتت بنو تمیم کا واقعہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا اچھا ٹھیک ہے آج اتنے پر اتفاہ کرتے ہیں اب آگے اگلے درس میں انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ